بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ہم ہی سے شروع کریں گے اور چلیں گے احمد نظامی صاحب کی طرف کہ جو ہمارے کالر نے ابھی یہ بھی کہا بیچ میں اور بہت اچھی چیز انہوں نے شروع میں آپ نے بھی کہا اور انہوں نے بھی اسی بات کو سیکنڈ کیا کہ اس سارے معاملے کا جو امپیکٹ انٹرنیشنل سینیریو ڈیبلپ ہو رہا ہے تو سردوں کی سیچویشن خراب ہے بلچستان میں جیسے آپ نے ارس کی کہ مہاں پر بھی معاملات بہت خراب ہیں انڈیا بھی قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں امریکہ کے بھی بیان آ رہا ہے کہ وہ بھی بہت قریب سے پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے انٹرنیشنل سینیریو میں ہمیں اس کے کیا خطرات درپیش ہو سکتے ہیں اگر یہ سیچویشن ایسے ہی ابھی چلتی رہی یہ بہت خوبصورت بات کیا آپ نے میں نے جیسے اپنے گفتگو میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کی جب صورتحال کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کی سرحدوں کے باہر کیا ہو رہا ہے یا پاکستان کے سرحدوں پر کیا ہو رہا ہے اور اگر آپ غور کرے پاکستان کے جغرافی سیچویشن کو اس نقشے کو تو ایک لمبی سرحد ہیں انڈیا کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد پھر افغانستان کی سرحد بنتی ہے چائنہ کی سرحد بنتی ہے اور ایران کی سرحد بنتی ہے جس میں میں کالر کو لوں آپ کی جانسے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں دوبارہ آپ کی ساماخراشی کے لیے دو دن میں کے لیے آذر ہوں مقصود سنسیدہ کرنا جی فرمائے عرض یہ ہے کہ ہم معز باتیں ہی نہیں کرتے ہم نے اپنی جیب سے خرج کر کے کئی لاکھ روپے خرج کر کے کتابیں لکھی ہیں خود احسابی ایک ناگذیر عمل ایک بہت اچھے کتاب ہے جس میں ہم انیس سو ستر سے کم از کم اپنی قوم میں جو جو قبائل ہیں دیکھتے رہے ہیں انہیں ہائی لائٹ کیا ہے اور ان کی وہ ریمڈی بھی ان کا علاج بھی لکھا ہے عرض یہ ہے کہ میاں صاحب حضور کی حدیث ہے کہ معامل ایک بل سے دو بار نہیں دسا جاتا میاں صاحب تیسری بار دسے جا رہے ہیں وہ اس لیے وہ اس اس لیے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ایوب خان سے اجساب شروع ہونا چاہیے بٹو سے ہونا چاہیے فلانز مانے سے ہونا چاہیے لیکن یہ جتنی جمہوریت کی اور یہ سارے پاریمنٹ کی باتیں کرتے ہیں یہ اپنے اقتدار کو طول دینے کی اور پھر دوبارہ سے اسی طرح قابض ہونے کی باتیں کرتے ہیں ایسا کوئی معاملہ ہے دور دور تک ایسی نظر نہیں آتی ہے بات اللہ تعالیٰ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بڑے بڑے کام کرا دیتا ہے یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے اس میں اب عوام کو احساس ہو گیا ہم سیمٹی سے احساب نہیں کر سکتے نانٹی سے نہیں کرتے نانٹی سے نہیں کر سکتے دوزار احساب سے نہیں کر سکتے اب جو سلسلہ چل نکلا ہے عوام کو احساس ہو گیا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں یہ بات ان کے اظہان سے ماب ہونے والی نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو لوگ اب بھی باتیں کرتے ہیں مذاکرات 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 انہوں نے اپنی بیویوں کی اپنے بھائیوں بہنوں بیٹیوں کی قربانیاں دی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے پیسے کو ان قربانیوں سے بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے اسے دوائے رکھا کیا دنیا میں عزت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے قاتلوں کا پتہ نہ بتا سکے ایک بھائی کو اپنے بہن کے قاتلوں یا بہن کو بھائی کے قاتلوں کا پتہ نہ چلے عرضی ہے کہ یہ سب ایک لوٹنے کا ایک طریقہ کار تھا آپ دنیا سمجھ گئی ہے اس میں عید صاحب جہاں سے بھی شروع ہوا اگر ہم پیچھے نہیں جا سکتے آئندہ نہیں جا سکتے کچھ نہیں ہے ناو اسی وقت جو سلسلہ چل نکلا ہے یہ بہت کافی ہے جتنا اس بات کو تون دیتے جائیں گے میاں صاحب اپنے لیے مصیب سے کھڑی کرتے جاتے ہیں اور دنیا کے ہر آدمی کو ہر زیرو کو گواہ بنا رہے ہیں جو یہ بات پھیلتی ہے تو میاں صاحب کی دیکھئے ایک لاکھ وہ عبیت کرسیاں گنتے ہیں لاکھ سے ہی پکاس ہزار سے ہی دس ہزار سے ہی پانچ ہزار بندے لیکن پانچ ہزار بندے ہیں کیا کیا کہتے تھے ہم کہ یہ ظلم ہوا ہے تو کیا یہ تاریخ میں رقم کرنا چاہتے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں آئین میں اس کی تبدیلی ہونا چاہیے کہ بزور شمشیر وہ کسی کو قدل کریں بندوقوں سے گولیوں سے بونڈ ڈالیں اور لوگ اس پر اعتجار بھی نہ کر سکتے ہیں ایف آئی آر بھی نہ لکھا سکتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میاں صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک الگ قانونوں نہیں ایسا نہیں ہے اعتصاب چل نکلا ہے لوگوں کے ہم نے بہت بڑی میند سے بہت اچھی قداب لکھی ہے اگر کبھی موقع میں رہا تو انشاءاللہ آپ کو بھی رہیں گے میں نے الحمدللہ پانچ شہ ساتھ قداب میں لکھی ہے لیکن میں سیمٹی سے لے کے جو قبائتیں تھیں انہیں آئی آج کرتا رہا ہوں اور لکھتا رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے لیکن انہیں صحبت نہیں سیکھا اور پاکستان کو تباہی کے دانے پر لے ہی نہیں گئے بلکہ اس کو ڈبانے کے لیے وہ میں شامل ہیں اور سب جو لوگ مضاکرات کی بات کرتے ہیں جو سلسل ہے یہ سب اپنے دوبارہ اظہار میں آنے کی سوچ رہے ہیں آئیں گے صحیح لیکن اب ہم منتر کریں گے کہ آئیں لیکن کوئی نہیں آئے گا اتنا سخت ہو گیا مامرہ بہت مرمانی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ۔ ایک پکچر دیکھی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ امبر سر میں ان کے والدین جو تھے وہ ایک مٹی کے مکان میں مٹی کے بنے ہوئے مکان میں رہتے تھے سکھوں کے ساتھ اور اس میں اس کا بچپن دکھایا گیا تھا اور یہ تھی ان کی فنانچل بیک گراؤنڈ جو ابتدا سے ہوئی لیکن جب یہ پاکستان میں آئے تو انہوں نے ایک فونڈری سی بنائی شاید آپ مجھ سے اس پر بھی اگری کریں کہ انہوں نے غیر تانونی طور پر ریلوے کے تمام انجنوں کے پرسے جو تھے اور پٹھیاں جو تھی ان کو بلکہ سب سے قیمت پر لے کر اس کو جلایا فونڈری میں ملٹ کیا تو ایک اور بات اس فونڈری میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے وصوب کے ساتھ میرے ایک دوست ہیں تشریعوں کے بہت پرومینٹ ایک صرف تجارت سے وہ وفود ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے بانجے تھے یورولوجیسٹ ان امریکہ میں اور نواز شریف صاحب امریکہ سے ان کو اپنے نواز شریف ہسپٹل میں لائے تھے یورولوجی کا کام کرنے کلی کا کام کرانے کے لیے جب ان کا اختلاف ہوا تو نواز شریف صاحب ڈاکٹر افتحار صاحب کو لے کر فونڈری میں گئے اور وہاں ایک آدمی کو لائے گیا اور فونڈری میں جلا دیا گیا انسان کو اور ڈاکٹر افتحار کو بتایا گیا کہ یہ دیکھو اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے یہ ایک آف ڈی ریکارڈ بات ہے جس کا کہ میں ثبوت نہیں دے سکتا لیکن میں یہ ثابت کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ابتدا سے ہی ظالم لوگ ہیں کیونکہ جیسے کہ میرے مہترم یہ ساتھ بتا رہے تھے کہ ان کی نصری جو تھی وہ جنرل ضیا سے بنی تھی اور جنرل ضیا سے بڑا ظالم کوئی آدمی نہیں تھا کیونکہ میں پیپلز پارٹی میں تھا اور میں کوڑے کھانوں والوں میں تھا تو جتنا ظلم ہم پیپلز پارٹیوں پر جنرل ضیا نے کیا تھا وہ تاریخ اپنی جنہ پر رقم ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اس نصری سے اب جو انہوں نے قتل کیے ہیں یہ سر یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے لیکن یہ اس پر بھی یہ مٹیب ڈال رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی یہ کنٹم بنائی ہوئی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے پرومنٹیو ڈپارٹمنٹ میں ہیں ان میں جو ہیں پروفیشنل آدمی نہیں لگائے گئے بلکہ جن جو پروفیشنل آدمی سے ان کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا اور اپنی حکومت بنائی گئی ہے یہ مناپلی حکومت ہے یہ شہنشاہی حکومت ہے یہ بادشاہی حکومت ہے یہ ڈیموکریسی کسی لینگویج میں نہیں ہوں کسی انٹرپیٹیشن میں یہ ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی جزاکم اللہ خیر جزا فیمان اللہ مہا شکریہ خاتیم صاحب اور گفتو آپ نے سنی سب کی دیکھیں یقیناً پیپلز پارٹی کا ایک اپنا رول ہے پاکستان کی پولٹکس میں زیاء الحق کی بات کیا ہے زیاء الحق ہی بنیاد ہے اس سارے فسادات کی میرے خیال کے مطابق نو ڈاؤٹ نواز شیف اور یہ نرسریز ہیں زیاء الحق کی یہ وہ جو لگایا تھا بھی جب پھل کی صورت میں پودا بن گیا ہے یقیناً یہ سب بات یہ اپنی یہ اپنی منطقی انجام کو پہنچیں گی میں بتا دوں آپ کو میں اس بارے میں میری رائے ہے یہ آج نہیں کل کل نہیں پرسو یہ اپنے منطقی انجام کو انہوں نے پہنچنا ہے کیا ہوگا اس کا منطقی انجام کیا ہوگا اس کا دیکھنے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عام پبلک پہ لوگوں کی رائے پہ جیسے انہوں نے کال دی ہے عمران خان صاحب نے کراچی کال دی ہے ابھی مجھے لیٹس سوچیشن نہیں پتا یہاں چونکہ صبح کا وقت ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے اور اگر اسی قسم کی کالز جو ہے تاہرل قادری صاحب بھی دے دیتے ہیں اور کہ پورے ملک کو جیم کر دیتے ہیں اور اپنے مطالبات کی قائم رہتے ہیں لوگوں کو موبیلائز کرتے ہیں چارج رہتے ہیں تو یقیناً ان کے مطالبات جو ہے متسلیم کرنے پڑیں گے نواز شیف کو ریزائن کرنا پڑے گا شہباز شیف کو ریزائن کرنا پڑے گا ثانیہ یہ جو مارڈل ٹاؤن ہے اس کی ایف آئی آر کاٹنی پڑے گی اور ایف آئی آر کی جی ابتدائی جو صورتحال ہے اس کو تیز کر کے ان کو آریسٹ ہونا پڑے گا تو مجھے ایک بڑی عجیب بات لگتی ہے دیکھیں یہ عجیب قانون ہے اس ملک کا اندر ضرفکار علی بھٹو کو تو فانسی دی گئی نواب کے قتل میں اور اس کی ایف آئی آر اس وقت زیوالحق نے اس کو خارج کیا اور اس کے بعد اس کو کیا اور میں آپ بتاہوں علیوی صاحب بات کی ازارشی ہے عارف صاحب کہ یہ اب اس کیس کو کسی بھی عدالت میں پاکستان کے دنیا کی ہر عدالت میں کومن لوگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جج سپریم کورٹ کو کیس ڈسین لے لیتی ہے تو وہ کیس کو ریفرنس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے کہ جی فلان کیس میں یہ یہ ریفرنس دیتے یہ بدقسمت ملک ہے پاکستان جہاں پر بھٹو کے کیس کو ایز ریفرنس کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا اگر کسی نے قتل کیا ہے اسی سیناریو میں تو اس کے بات ایک منہ میری بات مکمل ہوئی کہ اگر اسی سیناریو میں تو وہ بھٹو کے کیس کو ریفرنس کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے اگر بھٹو کو پانسی لگ سیتی ہے تو ان کو کیوں نہیں پانسی ہو سکتی یہ میرا کہنے کا مقصد اسلام علیکم علیکم اسلام جی ہمیں جناس یہ جو دو صاحب باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے جی جی ہماری ان سے کہیے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے لیکن ان کو یہ بھی انکرش کرنا چاہیے لوگوں کو کہ اٹھیں اور آگے آئیں جتنے بھی ہیں مسلمان جتنے بھی ملکوں میں رہ رہے ہیں باہر نکلیں اور اس گورنمنٹ کو رفع دفع کریں کیونکہ بہت ہو گیا اس سے یہ نہیں ہوگا اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ نواز شریف کو رضائی یہ وہ پارٹی ہے جو اپنے امانے سنا ہے میں پتہ نہیں ہیں لیکن جو اپنی بھابی کو جلے وے سندور میں ڈال سکتے ہیں تو یہ لوگوں کو کیسے نہیں مار سکتے جس لیس کے اٹھیں اور نکلیں اور دونوں پوری جو ان کی مسلم نیک کی ان کو بین کر دیں کہ یہ دوبارہ کبھی کھڑے نہ ہو سکے الیکشن میں بہت شکریہ میری بہن شامل ہوئی پروگرام میں تو ہم گفتگو کر رہے تھے سرحدوں کے اس کے اوپر معاملات اور جو پلجستان کی صورتحال ہے کہ وہی بات کہہ رہا تھا کہ سرحدوں پر جو افغانستان کی برمکار رہا تھا وہاں پر امریکہ نہیں چلے جانا ہے وہاں سے اب وہاں کیا سیچوشن بنے گی افغانستان جانے کے بعد اور افغانستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں عبداللہ عبداللہ نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ وہاں پر کیا صورتحال ہوگی اور امریکہ کے جانے کے بعد پاکستان کے اندر اور پاکستان کے سرادوں کے اوپر کیا صورتحال ہوگی یہ ایک بڑا سوالی نشان ہے اس سلسلے میں اور چونکہ پاکستان کا بارڈر لگتا اس کے ساتھ اس پر جو ہے بہت اگر آپ دیکھیں کہ جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ پوری پٹی چل رہی ہے اس پر انڈیا نے اپنے سوالت خانے قائم کر لی ہیں اب مجھے بتائیے کہ انڈیا میں کیا انٹریسٹ ہے مجھے آخر پورے بارڈر کے ساتھ مجھے یاد نہیں اگزیکٹوس کی فگر کتنی ہیں نو اپنے انہوں نے سینٹر بلا لی ہیں پاکستان کو فوکس کر رہے ہوں میں کر رہا آچھا اب وہاں پر کیا ہو رہے تو یہ جہاں وہ بارڈر کے باہر بیٹھ کے پاکستان کی سیچویشن کو واج کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو بلتستان میں ہے تو یہ آہستہ آہستہ پاکستان یوں لگتا ہے جیسے ایک سینڈویچ بننے جا رہا ہے لیکن انڈیا اس حوالے سے بھی شاید پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرکٹ نہ کر سکے انڈیا کسی تھرڈ فورس کے ذریعے جو کرے گا اس لئے کہ انڈیا میں خود بہت زیادہ ہو رہی ہے ابھی موڈی کی گورنمنٹ میں انہوں نے ایک سو یا ایک ہنڈرڈ موڈل سٹیز بنانی ہیں جس میں تمام دنیا کی سہولتیں میسر ہوں گی یہ دیکھیں گے نا یہ انڈیا اس طرف جا رہا ہے اور وہاں پر دنیا کی تمام جتنی بھی سہولتیں ہوں گی ان موڈل سٹیز کو پروائیڈ کی جائیں گی سرمایہ کاری جو ہے وہ آ رہی ہے بیرون ملک سرمایہ کاری انڈیا جو ہے پاکستان کے ساتھ دائریکٹ دنگ نہیں آئے گا دیکھ انڈائریکٹ جو ہے وہ اور دوسری اجنسیز کے ساتھ مداخلت کرے گا اور پاکستان کو کمزور سے کمزور تر کرنا چاہیے کہ یہ آنے والی سیچویشن پر کاری سے کابو کر سکتے ہیں اور یہ بڑی رکاوٹ ہے موجودہ حکمران جو ہے اس سوالے سے یہ بہت اور دوسر سیکنڈ جس میں پاکستان اور چائنہ کے ٹرمز جو ہیں وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بہت قریب سے مڑھ رہے ہیں گوادر کی پورٹ کا مسئلہ ہے گوادر سے لے کے چائنہ تک روڈ چلی جاتی ہے مقائم ہوتی ہے تو یہ تجارتی جو راداری بنے گی اس سے پاکستان کی خوشحال آئے گی لیکن انڈیا نہیں چاہے گا دوسری طاقتیں نہیں چاہیں گی اسرائیل نہیں چاہے گا کہ پاکستان بیسیت قوم چونکہ ہم ابھی تک تو قوم نہیں ہیں ہم تو ایک حجوم کی صورت میں رہ رہے ہیں اور حجوم جو ہے اس کا کراوڈ جو ہوتا ہے اس کا کسی طرف بھی جانے روجان ہو سکتا ہے تو جب تک ہم بیسیت قوم اپنے آپ کو نہیں سوچیں گے بیسیت قوم ہمارا ایک لائے عمل تین نہیں ہوگا اس وقت پاکستان کی سرد پاکستان کی اندر اور پاکستان کے باہر خطرات یوں ہم مدلات رہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیسیت قوم اس پر عمل کریں اور قوم ہونے کی طرح پر سوچیں میں کار کالرش کو شامل کرتا ہوں پروگرام میں اسلام علیکم علیکم السلام میں بھرمی گم سے رفت بول جی فرمائی جی میں پروگرام چاہتیوں کہ پروگرام بہت اچھا لگ رہے دیکھے تو ڈپریشن کے مریض تو ہم بند رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہے ہیں لیکن جو ہو رہے ہیں وہ صحیح ہو رہے ہیں اگر گھر میں اگر باپ ٹھیک نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلے گا ملک اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ ملک کبھی بھی نہیں چل سکے گا یقین جانے ہمارے بچے پاکستان جانے سے بھی گھبرا رہے ہیں اور نام لیتے دس دس سال ہو گئے ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے پاکستان جانے کا نام کیوں نہیں لیتے انہی وجہ سے نہیں لیتے کہ وہاں صاحب چون بیٹھے ہوئے ہمیں کوئی سیفٹی نہیں ہے کہ ہم زدہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے صحیح تو کیا خیال ہے کہ یہ جو ماں بہنے بیٹیاں سب بھی بیٹھے ان میں ان کی اپنی ماں بہنے بھی آکے بیٹھے انہیں پتہ چلے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے لیکن افسوس کہ ان کی ماں بہنوں کو تو تکلیف ہے کوئی نہیں جن کو تکلیف ہے وہ ہی بیٹھتا ہے نا بلکہ اور کچھ کہنا چاہیے گی وہ لوگ روڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آج ہم اپنے ملکوں سے دور کیوں ہیں اسی غریبی کی وجہ سے اپنی مٹی سے ہم دور کیوں ہیں انہی غلطیوں کی وجہ سے جو کمران کر رہے ہیں ہم ادھر شیشے کے دار میں سیف ہیں ادھر ہم سیمٹ کی دیوار مہلوئے کے گیڑوں میں بھی ہم سیف نہیں ہیں ہم رات کو سو نہیں سکتے ادھر آج ہم جان اتھیلی بیرہ کے ہم دوسرے ملکوں میں آتے ہیں اور اپنی اور اپنے بچوں کی سلامتی مانگتے ہیں اور بچوں کے روٹی اللہ سے مانگتے ہیں یہ ملک ہمیں دیر ہے گھروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں جو پیچھے ہمارے ریلیٹیو ہیں ان کو کہتے ہیں کیمرہ لگائیں آپ جان کی فاضل کریں صبح اٹھ کے لازمی فون کرتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں نا تو کیا یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارے حکمران ہیں جو اتنے دعوے کرتے ہیں اور چھوٹ پہ جوٹ بولے جاتے ہیں بیٹھے سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہ دیکھیں کیونکہ آپ مریض ہیں لیکن دیکھنے پہ ہم مجبور ہمارے پیارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ ہم ادھر بیٹھے ہوں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمیں یہاں بیٹھ کے بھی ان سے زیادہ تکلیف ہو ہم بھی ہم بھی شامل ہوتے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اسلام علیکم کون صاحب تہا سے بخاری صاحب جناب فرمائی فرمائی جو ہے وہ جو لوگوں دیمونسٹریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ اور طرق طرق قادری کے ساتھ تو ہماری موجودہ گورنمنٹ نواز شیف صاحب کو فرم سے پہلے ریزائن دینا چاہیے کون جو انہوں نے مطلب ہے کہ آج کل جو بات کی ہے پارلیمنٹ پہ آسف پارلیمنٹ پہ جو 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 پورے نہیں اٹھو تھے اور ایسے بدیانت لوگوں کے ساتھ ملک کو نہیں کرنا چاہیے عوام کو باہر نکلنا چاہیے اور فوج کو بھی سوچ نا چاہیے فوج جو انسرٹ ہوئی ہے تو جناب رائن شریف صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ برائن مربانی انٹرویوین کریں ہم یہ نہیں کہ ماشی اللہ لگ ہے کم جو غیر مسلم ہیں وہ بودھ مذہب کے لوگ ہیں تو ان پی جو پرائیم نیسٹر روتے ہوئے رضائن دے گئی اور ساوت آفریقہ میں بھی ساوت کوریا میں بھی مسلمانوں بھی انسانیت اور احساس کیا بیٹھے ہوئے اپنے ملوں اور انسرے ہیں ان کے کرسیاں خالی ہوئی ہیں صحیح بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خیلی بہت شکریہ ہمارے پرگرام میں شامل ہوئے جذبات آپ میں مطاروں میں دیکھیں اگر کبھی آپ کو وقت ملے ایک جو اس سے پہلے کولن تھی انہوں نے بڑی خچی بات کی جس پہ آپ کو کبھی وقت ملے تھی ایک پرگرام پورا کرنا چاہیے کہ بچے یہاں سے پاکستان میں کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کا یہاں جو بہرون ملک پاکستانی ان کا آپس میں کیا لنک ہے آخر میں پاکستان میں بچوں کو جانے چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اگر والدین وہاں لے کے جائیں تو وہ غیر محفوظ ہے اس ایشو پہ کبھی بات ہو تو بہت جانا بخاری صاحب بخاری 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 صاحب بخاری انہوں میں مثال دی ہے جو تیارہ گرہ اور وہ ریزائن کر گئے اسمبلی پہ یہاں ہم نے دیکھا ایویسٹ میں چھوٹی سی بات ہوتی یہاں ریلوی کا حادثہ ہوا تھا پرا ریلوی منسٹر ریزائن کر گئے تھے تو عمران خان کی یہ بات بہت درست ہے کہ جب کسی پہ الزام آ جائے کہ یہ انسیڈنٹ میرے علاقے میں ہوا ہے اور میری وجہ سے ہوا ہے میری اقتدار کی وجہ سے ہوا ہے کہ میری انڈر نگرانی ہوا ہے تو اس کو ریزائن کرنا چاہیے یہ انسانیت کا اصول ہے وہ خبرانیت کا اصول ہے اور اگر آپ الگ ہوکے ریزائن کرنے کے بعد اگر وہ تفتیش ہوتی ہے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں تو پھر آپ تشریعہ لائیے آپ اقتدار کیجئے گا لیکن جب آپ پر الزام لگ جائے سانیہ مائدل ڈاؤن کوئی چھوٹا سانیہ نہیں ہے بہت بڑا واقعہ ہے چھوٹا واقعہ نہیں ہے ہم نے ٹی وی پر دیکھا ہے مرتے ہو دیکھ مجھے اتنا افسور کو دیکھتے ہوئے ایک مزرگ آدمی کے جب وہ بال کھینچ رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں اور گولے سیدھی چلیں گے وہ اس قسم کی دہشت اس قسم کی وحشت وہ سب جو چیزیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ان کو چاہیئے کہ ریزائن کریں ادروایز تو عوامی پریشر تو ہے اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا دیکھتے ہیں شکریہ یہ سلسلہ گفتگو کا آپ سے بھی جائے رہے گا اور ایک مختصر سی بریک کہا جا رہا ہے ہم چلتے بریک پر واپس آئیں گے تو یہ اس کو continue کریں